السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو یہ ماہ محرم الحرام چلہا ہے اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے اور یہی سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے بڑے احترام والا اور اس مہینے کی شان اس مہینے کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت بڑا ہے سال کے بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ چار بڑے احترام والے مہینے ہیں اور انہی چار مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو جو اتنا عظیم شان مہینہ ہیں جس کا احترام اللہ کی نظر میں جس کا مقام رسول اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہے تو اس مہینے کو اتنے ہی احترام کے ساتھ اتنے ہی آداب کے ساتھ اور اس کی شان کی رعایت رکھتے ہوئے ہمیں گزارنے چاہیے اور وہ سارے کام جو اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں ہمیں بھی کرنے چاہیے اور جن کاموں سے منع کیا ہے وہ سارے کام اس مہینے میں ہمیں بھی ترک کر دینے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس مہینے میں دو چیزوں کی بہت بڑی فضیلت ارشاد فرمائیے ایک ہے روزہ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے سب سے بہترین روزے یہ محرم الحرام کے روزے ہوتے ہیں محرم کے مہینے میں رکھے جانے والے روزے ہوتے ہیں اس روایت میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر اللہ المحرم کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے یعنی مہینے تمام سال تمام دن یوں تو سب اللہ کے ہیں لیکن خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کی نسبت اللہ کی جانب کر کے اس مہینے کی شان اور اس کے مقام کو بیان فرما دیا کہ یہ کتنا بڑا مہینہ ہے جس کو اللہ کے مہینہ ہونے کا نام دیا گیا ہے تو ایک کام جو اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ روزہ ہے ایک حدیث پاتھ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے محرم کے مہینے میں رکھا کرتے تھے اس لئے ماہ محرم الحرام میں روزوں کا خوب قسرت سے احتمام کرنا چاہیے اور خاص طور پر یومِ عاشورہ یعنی دس محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور دس وے روزیں کے ساتھ ایک آگی کا یا پیچھے کا روزہ ملا لینا چاہیے یعنی دو روزے تو سپیشلی رکھنے چاہیے ویسے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے پہلا کام اس مہینے کے تعلق سے جو حضور کیا کرتے تھے وہ یہ ہے اور ایک دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آشورہ کے دن دس محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانے پینے میں کشادگی کا معاملہ کیا کرو وسعت کا معاملہ کیا کرو اچھا کھلایا پلایا کرو اور اچھا کھانا پینا اپنے اہل و عیال کے لئے کیا کرو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں پھر کشادگی اور وسعت کے ساتھ پورے سال روزی انعیت کرے گا تو یہ دو کام خاص طور پر اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور یہ کرنے چاہیے باقی اس مہینے کے نام پر جو کچھ بھی رسم و رواج اور بدعات ہیں جو لوگوں کی جانب سے ایجاد کی ہوئی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک بھی ان تمام امور سے تازیہ داری ہو کھچڑا بنانا ہو یا جلوس نکالنے ہو کالا کپڑے پہننے ہو یا اسی طریقے پر اچھا کھانا پینا چھوڑ دینا ہو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا اسلام سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمل خاص طور پر اس مہینے میں ہمیں بتائیں ہیں روزوں کا احتمام اور دس تاریخ کو یومِ عاشورہ کو اہل و عیال کے لئے کھانے میں وسعت اور کشادگی یہ دو عمل سنت اور شریعت سے ثابت ہیں ان پر عمل کریں باقی اور تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیں وہ دین کا حصہ نہیں ہے دین کے نام پر وہ باتیں بددینی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھا گئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ